بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب نیورز کروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گولڈرز تو آج ہم انٹرنیشنل مارکٹ کی حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے انیلیسس کے بارے میں بات کریں گے آئی ایم ایف کا ریویو جو آ رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ نیوز آپ کو دینی ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا انشاءاللہ تو آج کی تاریخ میں جو مارکٹ نے اپنا اوپن ہوئی اور اس وقت مارکٹ جو ہے انیس سو پچھے آسی کی قریب قریب مارکٹ جو ہے نا چل رہی ہے اور مارکٹ جو ہے اس وقت اس کے جو فنڈمنٹل ڈیٹاز ہیں مارکٹ کی انٹرنیشنل مارکٹ کی انیس سو اٹھ سٹھ دالر فی اونز جو ہے اس کی سپورٹ رہے گی جبکہ اس کی ریزیسٹنس ہوگی دو ہزار ڈالر اور ٹرینڈ اس کا فلیٹ ہے اور ڈیٹاز بھی ہیں آج ایک بچ کے پچپن منٹ پہ جرمن فائنل منفیکچنگ پی ایم آئی ہے اس کے علاوہ چار بچ کے تیس منٹ پہ یو ایسے چیلنجر جوبز کٹس ہیں اور پانچ بچے بریٹن منیٹری پولیسی ہے اور بریٹن آفیشل بینک ریٹ ہے اور پانچ بچ کے تیس منٹ پہ بینک آف انگلینڈ گورنمنٹ سپیچ ہے اور اس کے علاوہ یو ایسے انیپلائیمنٹ کلیمز ہیں اور سات بری یو ایسے فیکٹری آورڈرز ہیں تو یہ جو ہیں ڈیٹاز کل کی نسبت جو ڈیٹاز تھے ان کی نسبت آج کے ڈیٹاز جو ہیں یہ ایمپورٹن نہیں ہے مارکیٹ اسے کافی زیادہ جو اوپر نیچے نہیں جا سکتی ہاں کوئی میڈل ایس کی کوئی اگر خبر آ جائے تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو نا تیزی بھی دکھائی دے سکتی ہے تو یہ تو فنڈمنٹل نیوز ہیں اور ہماری جو لوکل نیوز کی بات کریں تو پاکستان کا اضافی فنڈ لینے کا آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کا فیصلہ اور اس کے علاوہ اقتصادی جائزہ کے لیے آئی ایم ایف وفد پاکستان پہنچ گیا جو کہ پندرہ نومبر تک قیام کرے گا اور اس کے علاوہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا بقاعدہ آغاز آئی ایم ایف کا جائزہ مشن نیتھن پورٹن کی قیادت میں وضاعت خزانہ پہنچ گیا پہلے مرحلے میں فرقین کے درمیان تقنیقی سطح کے مذاکرات ہوں گے اس کے بعد پھر اقتصادی جائزہ کے لیے آئی ایم ایف کا دس رکنی وفد عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کا حصہ اور اقتصادی جائزہ مذاکرات میں وضاعت خزانہ میں قائم آئی ایم ایف کے دو ارکان شریک اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پندرہ نومبر تک جائزہ مذاکرات مکمل ہوں گے دس دنوں تک تقنیقی سطح اور پانچ دنوں میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے تو یہ پندرہ دن بہت زیادہ امپورٹن ہیں ان کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ کے اندر کافی زیادہ ہمیں چینجنگ نظر آ سکتی ہے ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ نیچے بھی جا سکتا ہے اور اوپر بھی جا سکتا ہے چونکہ ایسی نیوز جب آتی ہے نا کہ آئی ایم ایف سے کوئی مذاکرات تیہ ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ جو ہے وہ مائنس کی طرف آتا ہے اور اس میں ہمارا سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر سے جڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے سونے کا ریٹ بھی جو ہے نا اپنی سطح کے اوپر نیچے آ جاتا ہے تو جو انویسٹر حضرات ہیں وہ ان اس طرح کی نیوز کو جو ہے نا بقائدگی سے اپنے مائنڈ کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ فیوچر میں اس سے ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو چلے چلتے آج کی گولڈ کے ریٹ کے جانب آج سونے کا ریٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پانسو روپے اور روے کا پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ بارہ ہزار پانسو روپے اٹھارہ کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تین سو ستہ روپے اکیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ پچی ایسی ہزار نو سو چالیس روپے بائیس کیریٹ فی تولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ بانوے ہزار پانسو اسی روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت انیس سو چوراسی ڈالر فی اونس کے قریب قریب چل رہی ہے اور آج کی تاریخ میں ڈالر کا ریٹ جو نا کچھ مائنس کی طرف آیا ہے آج کی تاریخ میں دو سو تریاسی اشاریہ ساٹھ پیسے جو کہ بیس پیسے مائنس ہوا ہے ڈالر اور دو ایٹی فائف دو سو پچیاسی جو ہے اس کا اوپن مارکٹ میں ریٹ ہے پچی سو پچاس روپے تولہ چاندی کا ریٹ ہے اور پشاور میں پکے تو لے کر ریٹ ہے دو لاکھ چوبی زار چار سو اسی روپے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے نمبر جو ہے اپنا ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دے دیا ہے اس میں آپ رابطہ کر کے ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ